محمد و آل محمد و عجل فارجہ یا قائمِ آل محمد الہمہ محمد اللہ آل محمد جبندہ تشریف فرماو بلندوالنال سلوات مددت بلندوالسلوات داد کا فی آباز توتیکو سر بلندوالنال سلوات مددت اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی اچھا میں ڈیو ٹی شروع کروں حسین بادشاہت انہوں اس نے رکھا امین اکھویا حسین بار KAT اللہ جی مہاں امین سارے اکھو ساریاں dissلہ دعاں دین کو دعاہ ساڑھے باہر میں دے دلد اجازت ہے جی دیوٹی بادشاہ تیرے بندے آذر بیٹھے ہو پڑھ سکتے ہو گن نواز نال سبا اللہ امام حسین دونوں سلامت رکھے جی اپنے مثال آپ امام حسین بادشاہ دے محترم المقام ذاکرین تشریف فرما کوئی تکانہ نہیں تیرے کوئی ذاکری نہیں منوانی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے عزتِ علی دی قسمیں مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے شہباز ہے آت کے ساتھ مہدان ہے جی میں بھی شکل کر رہا ہاتھ اچھے بولو حیدنی مواز ذرا سیکھ کریں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے جنو سمجھاوے ان جاکھا سوالا کمبیا ہر شب جمعہ جند روزے تجاکے شکریہ آدھا کرن اسنو حسین آدن تو جو بھئی بادشاہ حسین بہت کریم ہے بڑا بڑا لجپاوے دھرتی ملتان دیووے سترہ میں پڑا بندہ سیرہ لاوے ہو ہی نہیں سکدا بھائی بار بارا کیا وقت اگر میں اوہ بچاوانا جی کسیدی اللہ تو پھر میں گلنا اور نہیں کر سکدا کیونکہ کسیدہ نہیں دس کسیدیاں دا ایک کسیدہ ہے تھوڑے پڑا ساں سارے شیر بھی نہ پڑا ساں پڑا ساں ہوتنا جتنا تیری قوت ہوئی سچی کرنے دا آدھیں یہاں کوڑی انہوں میں نے یہ نہیں تو کوڑی کرنے کیا سائی جی میں چلو کسیدہ شروع کرنا لالے آکھے کسیدہ حسین بادشاہ دی چار سال دی بیٹی دا فضائل محقق حسنیاں میرے کول تشریف فرمائیں ذمہ داری نہ گل کر ساں سائی کبھی دی گل ہوئے میں روک شکدیں سائیم چشتی فیصل آباد علیہ انہوں نے بیٹے کتاب لکھی ہے خطبہ سکینہ یا تے حکم نہ دے ہو تو یہاں پھر ترگڑا ہوں میں پھر پڑے سنبھال لیاں پڑے میں سترہ آکھ جاوا میں تیری قوت تیری برداشت میں کھنی لیتا کسیدہ بدلنا اگلا کسیدہ لیتا برداشت کرنی سائیم چشتی فیصل آباد علیہ انہوں نے بیٹے کتاب لکھی ہے خطبہ سکینہ انہوں نے لکھے کربلا دے میدانچ خیمے چو نکلی تے نور نہ لکلی نو لک دے جتنے لشکرن لشکر دے جتنے سالارن ہر سالارن حسین دی دی اباس دے لے جیج مخاطب کیتا نو لک دے جیج مخاطب کیتا جیج گل کیتی ہوئی میں سنڈی لرکڑا میں نہیں ستر نال ستر آکھنی جتے دوسری رہے گے اتھے میں سلام کر رہا اتھے ہی میں کسیدہ چھوڑ دے سا نو لک نال بولی گل کیتی نو لاک کو شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے نو لاک کو شعبیر کی بیٹی نے کہا ہے نالاک کچھ بیر کی بیٹی نے کہا ہے میں جو بھی کہوں مصف خداوند گوا ہے نالاک کچھ بیٹی نے کہا ہے ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولد جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولد جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولد ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولہ قرآن ہے ہم آل محمد کا مجلہ مشہور ہے نبیوں میں عبارہ مسلہ ہم جس کا کہیں دنیا اسے مان لے اللہ ہم جس کا کہیں ہم 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 جس کا کہیں انہاں کا سمجھ اس گلدی نہیں ہے برپنی جی اگلا شہر پڑھتا انہاں کا ساڑے متھے تے محراب ایسی پانچ وقت دن نمازیاں محراب دا نام آئے ملتان آلے ہو محراب یاد رکھی اور نمازی انہاں کا ساڑے متھے تے محراب یہ فرمائے ہم جانتے ہیں راز صبی روز عزل کے ہیں ہم جانتے ہیں راز صبی روز عزل کے ہیں لو سن لو ہماری یہ فضیلت بھی سنبھل کے آدم بھی یہاں مانگنے آتا رہا چل کے میرا بے تم سب کی جبی پر جو ملکے وہ سب میرے بابا کی نالین سے حلکے محراب ہے تم سب کی جبی پر جو عمل کے وہ سب ہیں میرے بابا کے نالین سے حلکے میرے شیرے چکے لفظ آرہے ہیں بانٹ اس دمانہ تقسیم کیبلا لفظ آرہے ہیں بانٹ اس دمانہ تقسیم بانٹ سمجھیں تیری میراج اور تیرا میار بکھا بانٹ سنیں اگر ہر چیز نے کنٹرول ہے کربلا آئے کیوں حسین دیری فرمائے جے پچھ یا تے سن لیں ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں دشمن کے سین میں بھی گزا بانٹ رہے ہیں آروں میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں ہم آج سے کربلا میں خدا بانٹ رہے ہیں مہربانی بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں ہم آج سے کربلا میں خدا بانٹ رہے ہیں ایک گل ہو رہے جیڑی میں لکا گیاں مہربانی بہت شکریہ ایک گل ہو رہے جیڑی میں لکا گیاں لکائی اس واسطے میں پچھلے شیران دی آخری شطر میں نہیں پڑھتا ہے ایس شیر دی آخری شطر پڑھنا چاہنا ہے حسین ردی فرمایا آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں ہم آج سے کربلا میں خدا بانٹ رہے ہیں توحید میرے بابا کے سجدوں کا سلح ہے توحید میرے بابا کے سجدوں کا سلح ہے سجدوں کا سلح ہے علیوی صاحب جلدی آئے درات رکھے ہو کے سجدوں کا سلح سجدوں کا سلح ہائے 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 ہون شیر اکمت زیادہ ہائے دری بسم اللہ کرا سجدوں کا سلح میرے لے کے میرے لے کے بسم اللہ کرا کبلہ بسم اللہ کرا کبلہ سجدوں کا سلح سجدوں کا سلح یاد رکھیں جہاں تکلہ شیر میں پڑھا تھا سجدوں کا سلح ہے توحید میرے بابا کے سبیرل وکھے بھئے سجدوں کا سلح ہے سجد کبھی بکھرنا نماز روڑ لے دی اسے ذکر جبیٹھیاں ذکر نماز لے دی سجد کبھی بکھر نماز نہیں بچ دی جیدی بچ دی ہو بکھے پہ آتی جیدی نہیں بچ دی ہو مجلسا دھیان کریں سجدوں کا سلح ہے ایس شیرچ کافی آ رہا ہے سورت ایتھی وہ بندہ بولے جنہوں مہاں دسیا ہوئے دی ہم کے سورتی وہ بندہ بولے دوسرے نامی بولے مہرازی ہے لفظاق سید آدھا غور کرے لفظاق دے غور کرے اونا کے اگر تُس ہی ہر چیز تے کنڈرول رکھ دیو تُس ہی کربلا آئے سانو کیوں نہیں پتا پہ لگ دا سانو سمجھ نہیں آرہی اسے ہم ہی نہیں فرمایا سمجھ آنی بھی ہم ذہن میں آباد ہیں عرفان کی سورت 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 مساجد میں ہے آزان کی صورت ہے غیرت کا لبادہ ہو تو عمران کی صورت ہے الفاظ میں ڈھل جائے تو قرآن کی صورت ہے ہم فرش بنا دل ہوا انسان کی صورت ہے اور پردہ امادت میں رحمان کی صورت ہے پردہ امادت جی کہنا سید ہم پردہ امادت میں ہیں رحمان کی صورت ہے حضر بنو بابا جی رحمان کی صورت ہے میرے کل ٹیم بچے دی پانچ منٹ جڑا میں ناکھیا گیا انہاں پائنٹ تو چھ منٹہ دے ویچ میں دو گلنہ کر کے سلام کرنا یہ کو جو میں پڑھنے جڑا وسیم بازا کے اسے ٹیم میں چی میں سلام کرنا گا جہان ہے جی میرے پاس کی بلا میرے ساتھ رکھا جی بولو جیڑی گل میں کے کتی ہے حسین بادشاہ دی پاک دھی دی عظمت جیڑی گل ہون کر لگا دو کوٹے تو میں شروع کتے کسیدہ آج ہون ہون تو اڈکولے شروع کر لگا یہ دا ایک جیڑی ڈشیر پڑھ سا ایک گل ہے حسین علی بادشاہ دی پاک دھی دی دربارہ یزید علی دی علی بیٹی فضیل پڑھنا لانتی یاد ہے بھرا مرا کے آئی کیوں بی بی عدی مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں بی بی عدی اس بے پردگی سے اسمت زیرب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا مہتائی تو نہیں شاہر آج شاہر آج جاکہ یہ اللہ واسطے میں تیرے گل سنا جوا اس اگر سوالیں ہیں سوالیں ہیں ہر چیز تے کنٹرولیں پھر کربلا آئے کیوں تیرے ظلم ہویا ایتھے علی دلہ جج کی میں بول رہے تیرے کل تا جواب سیند دیتا ہے باب علی دلہ جج ملتان دی درتی جاگ دیئے میں سترہ کھا جی سنو بنتے علی کا شام کے دربار میں خطبہ بتایا جسم بی بی نے ستم کو عشق کا رتبہ باتایا جسم بی بی نے ستم کو عشق کا رتبہ حسینیات کے منصب کی سنو یہ سرفرازی ہے میرا شبین نیزے کے مسلے پہ نمازی ہے حسینیات کے منصب کی سنو یہ سرفرازی ہے میرا شبین نیزے کے مسلے پہ نمازی ہے میرے نانا کے ہر ایک خواب کی تعبیر زندہ ہے میرے نانا کے ہر ایک خواب کی تابیر زندہ ہے اگر اللہ باقی ہے تو پھر شبیر زندہ ہے میں تیرے سامنے شبیر زندہ کر کے جاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچم لگاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پھرچم لگاؤں گی میں تیرے چ Oculus میرے خواب کی تابیر زندہر joins تجھے یہ ناد ہے کہ تجھے کو فوجوں کا سہارا ہے تری فوجوں کو کربل میں میرے ازگر میں مارا ہے ناد ہے کہ تجھے کو فوجوں کا سہارا ہے تری فوجوں کو کربل میں میرے ازگر میں مارا ہے میں تیرے واسطے بھرت بھرا انجام سوچوں گی میں غازی کے گھٹے ہاتھوں سے تیرہ تاج نوچوں گی مقصد بورا ہو گیا ایک ڈیٹھ شیر میں پڑھنا ہے جس واسطے میں محنت کر رہا ہے اوزا کیا مطلب جت میری ہوئی جت میری ہوئی اس چار واری اکھے جت میری ہوئی جت میری ہوئی جت میری ہوئی محجد کیا ایجشن میں ایجشن میں علی دید ہی فرمایا میرے شاپیر کا مقصد سر میدان نجیدہ ہے تیرا سفیانہارہ ہے میرا عیمرا نجیدہ ہے اب سے مول اللہ لکلالدار سامنیدہ مہترم یہ تھے سیدیہ